اسلام علیکم میں ہوں شیف ٹی ایم ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل کمرشل کچن باز آج ہم بنا رہے ہیں پنجاب کی اور اسپیشلی لاہور کی بہت ہی خاص ریسیپی بلکل دیسی انداز میں تو چلیے بناتے ہیں ریسپی شروع کرنے سے پہلے ایک نظر ریسپی کارڈ کی طرف کہ ہمیں کن کن چیزوں کی کتنی مقدار میں ضرورت ہے سب سے پہلے ایک پورٹ لیں گے اور اس کے اندر ہم شامل کریں گے آئل آئل کو تھوڑا سا ہیٹ اپ کرنے کے بعد اس کے اندر ہم شامل کریں گے اپنے پیاز پیاز کو ہم گلڈن براؤن ہونے تک فرائے کریں گے جب یہ گلڈن براؤن ہو جائیں گے تو اس کے بعد ہم اس کے اندر شامل کریں گے ادھر گلیسن کا پیسٹ اور ساتھ ہی گرین چلی یعنی ہری مرچوں کا پیسٹ پیاز ہمارے لائٹ براؤن ہو چکا ہے اب ہم اس کے اندر شامل کریں گے ادھر گلیسن کا پیسٹ اور ساتھ ہی ہری مرچوں کا پیسٹ اس کے بعد اس سے ہم تھوڑا سا مزید فرائے کریں گے ادھر گلیسن ہری مرچوں کا پیسٹ شامل کرنے کا ہم اسے مزید تھوڑا سا فرائے کریں گے تاکہ ادھر گلیسن ہری مرچوں کا کچھا پن جو ہے وہ ختم ہو سکے اب ہم اس میں شامل کریں گے ڈرائی سپائسز اور ڈرائی سپائسز شامل کرنے سے پلے ہمیشہ گیتا تھوڑا سا پانی شامل کریں گے تاکہ آئل کا ٹیمپریچر تھوڑا سا لو ہو جائے اور ہمارے مسالے جائیں وہ جلنے نہ پائیں پانی شامل کرنے کے بعد ہم اس کے اندر اپنے خلق مسالہ جات شامل کریں گے مسالہ جات شامل کرنے کے بعد ہم نے اسے بہت اچھے سے فرائے کرنا ہے کام اس کم تس سے پندرہ منٹ جب تک کہ ہمارا مسالہ بہت اچھے سے فرائے نہیں ہو جاتا ہلکا ہلکا پانی ڈالتے رہنا ہے اور اس مسالے کو ہم نے کوک کرتے رہنا ہے مسالہ جب ہمارا فلی کوک ہو جائے گا تو اس کے بعد ہم اسکندر شامل کریں گے سریپائے تو ملتے ہیں آپ سے مسالہ کوک ہونے کے بعد تو دوستو مسالہ ہمارا فلی کوک ہو چکا ہے یہ دیکھیں کتنا سمودھ اور زبدست لگ رہا ہے بلکل یک جان ہوا ہوا ہے ہمارا مسالہ آپ نے بھی اسی طرح مسالہ کوک کرنا ہے اب ہم اسکندر شامل کرتے ہیں سریپائے سریپائے شامل کرنے کے بعد ہم مزید اسے دس سے پندرہ منٹ فرائے کریں گے اس سے ہمارا جو ہے سریپائے کی جو تھوڑی سی سمیل ہوگی وہ بھی ختم ہوگی اور اس سے اس کا سریپائے کا ٹیسٹ بھی بہت اچھا آئے گا تو اس سے ہم دس سے پندرہ منٹ تک فرائے کریں گے اور اس کے بعد ہم اسکندر شامل کریں گے تقریباً دو لٹر پانی تو سریپائے ہمارے بہت اچھے سے فرائے ہو چکے ہیں میں نے اسے تقریباً پندرہ منٹ کے قریب ہائی فلائے کے اوپر فرائے کیا ہے اب ہم اس کے اندر شامل کریں گے ایک جائے یعنی تقریباً دو لٹر پانی دو لٹر پانی شامل کرنے کے بعد تھوڑا سا مکس کریں گے اور مکس کرنے کے بعد ہم اسے کور کر کر تقریباً دس سے بارہ منٹ میڈیم ہائی فلائے کے اوپر اور اور تین ساڑھے تین گھنٹے ہم نے اسے لو فلیم کے اوپر جسے ہم دم والی آج کیتے ہیں اس کے اوپر ہم نے اسے پکانا ہے یہ بہت ایزی ریسیپی ہے لہن تھوڑی سی ٹائم ٹیکنگ ہے آپ اسے جتنا ٹائم دیں گے اس کا ذائقہ اس کا لک اتنا اچھا آئے گا تو دوستو ساڑھے تین گھنٹے ہو چکے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پائے کس پوزیشن کے اندر ہیں تو یہ دیکھیں دوستو خوشبو تو بہت اچھی آ رہی ہے لک بھی بہت اچھی ہمارے پائے جو ہیں وہ فلی دن ہے ہنڈرڈ پرسنٹ تیار ہیں اب میں آپ کو اسے ڈش آؤٹ بھی کر کے دکھاؤں گا ڈش آؤٹ کرنے سے پہلے اس کے پر ہاف ٹیبل اسپون گرہ مسالہ ہاف ٹیبل اسپون بلیک پیپر تھوڑا سا کرینڈر فریش کرینڈر چاک کر کے ڈالیں گے اور اس کے بعد ہم اسے تقریباً دو سے تین میٹ کور کر کے دم دیں گے تاکہ گرہ مسالہ بلیک پیپر اور کرینڈر کا جو اروما ہے اور جو ذائقہ ہے وہ اس کے اندر مکس ہو جائ اور اس کے بعد میں آپ کو اسے ڈش آؤٹ کر کے بھی دکھاتا ہوں یہ دیکھیں دوستو بہت زبردست خوشبو آ رہی ہے دیکھنے میں بھی بہت زبردست نظر آ رہے ہیں اور بہت یمی ٹیسٹی پیار ہوئے ہیں آپ اسے اپنے گھر پر لازمی ٹرائے کیجئے گا اپنی فیملی کے ساتھ اپنے دوستوں کے ساتھ انجوائے کیجئے گا دعوتوں کے لیے بہترین ریسیپی ہے آپ اسے بریک فاسٹ میں چاہیں تو استعمال کریں آپ اسے لنچ میں استعمال کر سکتے ہیں آپ چاہیں تو آپ سے ڈینر میں استعمال کر سکتے ہیں آپ لازمی سے ایک دفعہ گھر پر بنائیے گا اور جس طریقے سے میں نے بنائی اسی طریقے سے بنائیں گے تو انشاءاللہ بہت مزدار اور یمی بنے گی میں ہوں آپ کا شیف ٹیم ملک مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ